ارفی جاوید نے شاید کپور کے بارے میں بڑی شاکنگ سٹیٹمنٹ دی ہے اور شاید ان کا انقریب ہٹا بھی ہونے والا ہے لیکن شاید ارفی جاوید کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں ارفی جاوید کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارفی جاوید اپنی ڈرسنگ کی وجہ سے اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے بولیوڈ انڈسٹی میں جانی بانی جاتی ہیں اور ان کو انڈیا کی سنی لیونے کا آ جاتا ہے انڈیا کی سنی لیونوں کے وجہ سے بولیوڈ انڈسٹی کی بہت بدنامی ہوتی ہے اور ارفی جاوید اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے اور چاہتی ہیں شاید بڑے بڑے پروڈیوسر کے سامنے ان کی نظریں کھل جائیں اور وہ دیکھنا سٹارٹ کر دیں ان کو کاسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں شاید اس وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں لیکن بہت سارے میڈیا کرٹکس یہ کہتے ہیں یورفی جاوید جو ہے وہ اپنے ڈرسنگ کے وجہ سے بہت مشہور ہیں اور اپنی کانٹروورشل سٹیٹمنٹ اور کانٹروورشل حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں حال ہی انہوں نے شاید کپور کے بارے میں ایسی فیکٹ سامنے رکھے ہیں جو کہ شاید شاید کپور کے فینز کے لیے ایک غصے سے کم نہیں ہیں ان سے جب ایک میڈیا رپورٹس میں سوال پوچھا گیا کہ آج کل وہ کس کو ڈیٹ کر رہی ہیں تو ان کا جواب اتنا شاکنگ تھا جو کہ ایک شادی شدہ مرد کے لیے اس سے بڑی بیستی نہیں ہو سکتی شاید کپور کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ آج کل وہ شاید کپور کو ڈیٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے خواب میں شاید کپور کے دیکھا ہے کہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں جس کے بعد سارے کے سارے میڈیا پرسنل یہ بات اسی ہے مزاق ہونانا سٹارٹ ہو گیا اور انہوں نے صحیح اس بات کا مزاق ہڑا ہے لیکن عرفی جعوید نے اپنی ان پٹانگ حرکتوں کے وجہ سے میڈیا کو لوگوں کو بھی صحیح گراب کیا ہے اور کوئی بھی ایسا میڈیا پینس نہیں جانے دیتی جس میں کیمرے صرف و صرف عرفی جعوید کی اوپر نہ ہوں اگر آپ عرفی جعوید کے فینز ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ شاید کپور کے فینز ہیں تو ہمیں تب بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بولیوڈ کے لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے